بات کرتے ہیں کرناٹک کے عورت کی جہاں پر کرناٹک سرکار شکشاہ کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرتی ہے لیکن وہیں اگر ہم عورت کی بات کرے تو یہاں کے حالات بد سے بدتر نظر آتے ہیں اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سوادہ تا رامداز پاٹیل کرناٹک سے ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں رامداز کرناٹک سرکار نے ویدھارتیوں کے لیے بسے تو چلائی ہیں لیکن اگر بسوں کی حالت کی بات کرے تو وہ رام بھرو سے چل رہی ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بچوں کے ساتھ کرناٹک سرکار کھلوار کر رہی ہے اور کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اس پر کیا کہیں گے سر ابھی کرناٹک سرکار نے جو بس پاس کے لیے جو کھبرے جو بس پاس کے لیے جو پرشاشن نے جو چالو کیا ہے اس چالو کرنے کے بعد ابھی تک پرشاشن جو کرناٹک سرکار کی جو بس پاس کرناٹک سرکار نے جو اپلب کیا ہے اس کے اوپر کرناٹک سرکار کے جو کرٹس بسس ہے وہ ایک طرح بکری کے طرح گاڑی میں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک گاڑے میں کم سے کم اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے 52 انٹو 2 بلتہ 54 لوگوں اس کے اندر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک گاڑی کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے وجہ سے لیکن اس پرشیاسن کو اس کی دکل نہیں ہے کہ کرناٹک سرکار نے جو پاس بچوں کے لیے جو ویدیارتی کو جو کھیلواڑ کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں تو جو ویدیارتی کی جو کچھ انہونی ہوتی ہے تو کرناٹک سرکار کو جب ہم کرناٹک سرکار کے جو آدھیکاری کو بات کرنے کے کوشش کرے تو کرناٹک سرکار کے آدھیکاروں نے ہمارے سے بات کرنے کے لیے جو موہ چھپا کے بھاگ جاتے ہیں رامداز جو پرائیویٹ سنستائے ہیں ان کے وہانوں میں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح بچوں کو بھرا جاتا ہے بچے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پڑھائی کرنے کے لیے مضبور ہیں سر آلڑی پرشاسن کو ہم نے دو تین بار ان کو آلڑی پرشاسن کو بتایا گیا ہے لیکن پرشاسن اس کے اوپر انجان بن رہا ہے سر جو اسکول پرائیویٹ اسکول ہے اس اسکول میں ہر گاڑی کے اندر کم سے کم 80 سے 90 بچے بھر کے کھڑا ٹھائر کے بکری کی طرح ایک دم مجبور ہے بچے چلنے کے لیے جی رامداز وہیں آپ نے اسکول پرشاسن سے اگر بات کرنے کی کوشش کی ہو تو وہ کیا کچھ کہتے ہیں نظر آئیس پورے معاملے کو لے کر سر پرشاسن پرشاسن کے اگر اسکول کو اگر ہم پرشاسن کو بتانے گئے تو اسکول پرشاسن نے بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ہم ایسا ہی لاتے ہیں اور اس کی کوئی ہمارے اوپر کوئی پرتیبند نہیں ہے اور ہم نے جو ادھر جو اس چھیتر کے جو آدھیکاری ہے ریٹیو بول کے ہم ان سے سمپرساتنے کی کوشش کریں گے تو ہم بتاتے کہ وہ کاربائی کریں گے بول کے بتاتے ہیں لیکن کاربائی اس کے اوپر نہیں ہو سکتی ہے رامداش اگر آپ نے چھاتر چھاتراؤں سے بات کی ہو تو وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس پورے معاملے پر تو اس میں تو سر انہوں نے تک کئی بار انہوں نے جو کے آس آر ٹی سی بسے جو پرشاسن پرشاسن نے اس کو درلکش کیا ہے شکریہ رامداش آپ کا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے وہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کرناٹک شرکار نیل سے کب جاگے گی اور ان سمسیاؤں کا سمدھان کر پائے گی یا نہیں قبروں میں بات کرتے ہیں مہاراشتر کے دھولے کی جہاں پر ایک فیکٹری میں دردناگ حادثہ ہوا حادثہ اتنا بڑا تھا کہ بیس لوگوں کی موت ہو گئی جس میں پچاس لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سہائیوں کی مستقیم خان لائف جڑ چکے ہیں مستقیم بیس لوگوں کی جان چلی گئی وہیں پچاس لوگ زندگی اور موت کے بھی جھوڑ رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ جی دیکھیں یہ مہاراشتر کا دھولے جلا ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے اور حادثہ اتنا گمبیر ہوا کہ بیس لوگوں کی جان چلی گیا اور پچاس سے زیادہ لوگ موت اور زندگی کے بھی جھوڑ رہے ہیں مستقیم کسی ادھیکاری یا کسی نیتا کا کوئی بیان سامنے آئے ہیں اس پوری گھٹنا کو لے کر دیکھیں ابھی تک تو ایسا کوئی جو ہے بات نہیں آئی ہے کسی کے طرف سے اور وہاں پر جو جب یہ حادثہ ہوا تو پھائی بگیٹ اور دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچ کر اپنا کام کرنا چالوں کیا لیکن ان کے پہنچنے میں سائد کچھ دیری ہو گئی کیونکہ کب تک دیر ہو چکی تھی بیس لوگوں کی جان چلی گئی تھی باقی لوگوں کو نکالا گیا لیکن پچاس سے زیادہ لوگ ابھی بھی ناجد بیوستہ میں ہیں مستقیم اس کیمیکل فیکٹری میں کس چیز کا کیمیکل تیار ہوتا تھا اور کیسے اتنی بڑی لاپروائی ہوئی اس کا جمعے دار کون ہے دیکھیں کیمیکل کا جو معاملہ ہے تو کیمیکل بہت سی چیزوں میں یوج ہوتا ہے جیسے کی کپڑے وغیرہ ہیں ان کے کلر وغیرہ میں بھی یوج ہوتے ہیں اور بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں جو اس میں یوج ہوتے ہیں لیکن کیمیکل کا سوال ہے کیمیکل تو ہوتا ہے وہاں پر سو سے زیادہ لوگ جو کام کر رہے تھے اچانک جو بلاسٹ ہوا ہے وہ اتنا دردناک بلاسٹ تھا کی جس میں یہ لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑ گئی مستقیم اگر آپ کی پیڑیتوں سے بات ہوئی ہو تو وہ کیا کچھ کہتے ہیں نظر آئے اس پورے معاملے پر دیکھیں پیڑیتوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو ابھی جو پیڑیت ہیں وہ ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ میڈیا کو جواب دے سکیں لیکن ہم نے وہاں کے آسٹھانکوں سے پوچھا تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جب یہ حادثہ ہوا تو کوسو دور تک اس کی دھمک اور آواز ان کو سنائی دی اور دھومے کا جو امبار تھا وہ آسمان کے طرف دکھائی دیا یہ آپ تصویروں میں ساپ دیکھ سکتے ہیں شکریہ مستقیم تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے تو یہ تو تھی بڑی خبر مہاراشتر کے دھولا کہ اب اس پورے معاملے پر مہاراشتر سرکار کیا قدم اٹھائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی اتھر پردیش پولیس کا ایک ایاس دروگا جس نے وردی کو کیا شرمشار دروگا جو جنتا کی سرکسہ کے لیے ہوتا ہے وہ ہی ایسے گھنونے کام کرے گا تو جنتا کا وشواص خاکی سے اٹھ جائے گا اور اس خبر پر وشتار سے چرچہ کرنے کے لیے ہمارے سہیوں کی رجوان لائف جڑ چکے ہیں رجوان جنتا کا وشواص ہے پولیس عام آدمی بھروشہ کرتا ہے خاکی پر وہیں خاکی پہن کر کر رہا دروگا ایاسی اس پر کیا کہیں گے آپ اتھر پردیش پولیس کا ایک ایاس دروگا جس نے کر دیا وردی کو شرمسار اور جس نے لیو ان ریلیشنسیب بنا کر ایک پینتالیس سال کی ادھیوقتہ نویڈا کی مہلہ سے ناجائیس تعلق بنا رکھے ہیں اور اسے دروگا کی وردی پہنا کر بھی اس کے ساتھ اشیل فوڈو کھچوا رکھے ہیں اور اسے تین سال سے اپنے ساتھ رکھ رکھا ہے اس نے خاکی وردی کو پوری طریقے سے کلنکیت کر کے پورے اتھر پردیش کے پولیس ویبھاگ کی بات خراب کر کے رکھ دی ہے جی رجوان اگر کانون کے رکھوالے ہی کانون کی دھجیاں اڑا رہے ہوں ایسے میں کس سے نیائی کی امید کرے گی آم جنتہ دیکھئے جو اس کی پتنی ہے دروگا کی پتنی پیلیت سنتوش اس نے ایس ایس پی بولنشہر سنتوش کبار سنگھ کے دربار میں چوکھٹ پر نیائی کی گوہار مانگی ہے اور اس نے اپنے پتی کے خلاف تحریر دی ہے جس میں اس نے عاروپ لگایا ہے کہ اس کا پتی اپنی پتنی کو چھوڑ کر دوسری مہیلہ کے ساتھ ریلیشنشپ بنائے ہوئے ہیں اور اس اپنی پتنی کو تلاک کے لیے دھمکا رہا ہے اور تلاک نہ دینے پر اپنی پتنی کو جان سے ماننے کی دھمکی دے رہا ہے حالانکہ اس مہیلہ کی تحریر پر بولنشہر کے مگر ایک گمبیر وشہ ہے کہ جب اتر پردیش پولیس میں پولیس ہی پولیس ادھیکاری کی جانچ کرے گی تو کیا اس مہیلہ کو انصاف مل پائے گا یہ ایک گمبیر وشہ ہے شکریہ رجوان تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے وہیں اس پورے معاملے کو لے کر بولنشہر ایس ایس پی نے کیا کچھ کہا وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں ایک ہاتھ رس کی رہنے والی مہیلہ جس کے شادی اس جنپد میں تینات ایک اکمیر اچھک کے ساتھ ہوئی ہے انہوں نے آ کر کے یہاں کچھ فوٹوگرابس مجھے دکھائے اور بتایا کہ ان کے پتی جو ہے ایلیسٹ ریلیشن ایک مہیلہ کے ساتھ ہے اور ان کے دوارہ پرکاریت کیا جا رہا ہے اور جانکاری کرنے پر مہیلہ نے بتایا کہ دہج اکمیرن کا بھیوگ اس مہیلہ کے دوارہ ہاتھ رس میں درج کرائے گیا تھا